اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کو سپر پاور سمجھنے والے امریکہ بریٹن بھی خواب زدہ ہو چکے ہیں حال ہی میں افغانستان کے فورن مینشٹر مولوی امیر خان متقی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم فلسطینیوں کو یوں ہی بے سہارا نہیں چھوڑے گے اور ہماری نظر ان پر بنی ہوئی ہے جلد اسرائیل کے گرفت سے غازہ کو آزاد کرائیں گے فلسطینیوں کو آزاد کرائیں گے اس طرح کے باتیں انہوں نے کہی رہے خیر اچانک دنیا بھر میں ایک بار پھر تالیبان کی چرچک کیوں ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ ہی افغانستان کی تالیبان حکومت نے تین سال مکمل ہونے پر تالیبانی فوجیوں کی پریڑ کرائی اور ہتھیاروں کی نمائش فرمائی جسے دنیا کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے واضح رہے کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر اب تک کی دنیا کی تمام سپر پاوروں نے گھٹنے ٹیکے ہیں دنیا کی تمام ٹیکنالوجی جدید ہتھیاروں نے آخر کس بات پر شکست کھائی جبکہ آج بھی افغانستان غریب ملکوں کی فہرست میں ہی ترج کیا جاتا ہے آج بھی وہاں لوگ سائیکل پر گھونتے ہیں کسی طرح کا جدید ہتھیار نہ ہوتے ہوئے بھی افغانستان کے مجاہدین نے ایسا کونٹ سر جنگی منصوبہ استعمال کیا جسے انیسویں صدی میں سویت انیان بیسویں صدی میں برٹین اور اکیسویں صدی میں امریکہ کو زلیل خور ہو کر وہاں سے لوٹنا پڑا دنیا کی تمام وہ سب سے بڑی طاقتیں جن کے سامنے دنیا کے تمام ملک سر تسلیم خم ہوتے ہیں لیکن غریب مفلیس جہاں آج بھی مٹی کے خندر دیکھے جاتے ہیں وہاں جا کر دنیا کی سپر پاور شخص خواہ ہو جاتی ہے اسے اگر جوگر فکر بھی دیکھا جائے تو اس کے آس پاس کوئی سمندر بھی نہیں ہے چاروں طرف ایران ترکمنستان ازبیکستان تزاکستان پاکستان کی سردیں پر قدرت کا نظام دیکھو یہاں کی پانچ ندیاں یہاں بیٹی ہیں جن میں پانی کہاں سے آتا ہے معلوم ہے وہاں پر پانی ہندو کش کے پیغلتی برپ سے حاصل ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کا بھی نظام کس طرقہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے جذبوں کی بنیاد پر وقت کے سپر پاوروں کو انہوں نے دھول چٹانے کے لیے انہیں جانا جاتا ہے اور یہ زکم جو سپر پاور کو لگا ہے آج بھی انہیں نام نیہاد وقتی سپر پاوروں کے دل گہ رہے ہیں اور چاہ کر بھی افغانستان کو شکرت نہیں دے پارے ایک بار پھر اپنی طاقت کا مزارہ کر کے افغانستان کی طالبان حکومت نے دنیا کو فکر میں ڈال دیا ہے جس کے چرچہ دنیا کی میڈیا کے ساتھ عالمی سطح کی سیاسی تنظیم اداروں میں بھی کی جاری ہے عالمی طاقتوں کو جو زخم افغانستان نے دیا ہے اتنا گہرائی کہ 1991 میں روسی سینہ کی واپسی کے بعد پہلے مجاہدین اور بعد میں طالبانی روسی ایک اے فارٹی سیون کے ساتھ ٹی فٹی فائٹ ٹینکوں پر سوار نظر آتے تھے اور اب یہی طالبانی لڑا کے امریکی بختر بند فوجی گاڑی ہموی جو کافی مشہور ہے پر امریکہ میں ہی بنی یم سکٹین رائفل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں فورس کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ افغانستان میں 8,84,311 جدید ہتھیاروں کا زکیرہ چھوڑ باغا ہے ان میں یم سکٹین رائفل یم فور کاربائن 82 ایم ایم موٹار لانچ جیسے انفنٹری ہتھیاروں کے ساتھ ہموی جیسے فوجی گاڑیاں بلیک ہاک ہیلیکپٹر اے ٹوینٹی نائن لڑاکو ہوای جہاز نائٹ ویجن کمیونکیشن اور سریویلنس میں استعمال ہونے والے سازو سامان چاملے 2003 کے بعد سے یہاں فوجی سازو سامان افغان سے اور پولیس کے لئے خریدے گئے تھے فورپس نے یہ آکڑا امریکن ڈیفنس پینٹاغن کے ڈیپارٹمنٹ لوجسٹک ایجنسی کے ڈیٹا بیس کو سٹڈی کر اکھٹا کیا ہے دراصل تالیبان کے خلاف وار آن ٹرر چھیڑنے والے امریکہ نے 2003 کے بعد سے افغان فوج اور پولیس کو ہاتھیار اور ٹریننگ پر 33 ارب ڈالر یعنی 6 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ خرج کیے ہیں کچھ تو اس کا حساب ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور افغانستان میں چھوٹا واسائنیک سازو سامان میں 5 کروڑ 99 لاکھ سے زیادہ خالی ستیار 76 ہزار سے زیادہ فوجی گھڑیاں اور 208 خطرناک ہوائی جاز موجود ہیں تالیبان نے انہیں ہتھیاروں کے 29 تین سال کے پریڈ میں کی تو خود امریکہ نے ہی اپنے آرڈٹ سے تمام ریپورٹوں کو اٹھا دیا مزید امریکہ کی فکر میں اضافہ یہ ہو رہا ہے کہ بلیک ہاک ہیلیکپٹر کو لے کر بلیک ہاک ہیلیکپٹر اور 829 سپر ٹوکانو حملہ وری بیمان اپنے قبضے میں تالیبان نے لے لیا ہے افغان ڈیفینس منسٹری نے امریکہ سے پہنچے کئی ہیلیکپٹر کے فوٹو سوچل میڈیا پر شیئر کی ایک بلیک ہاک ہیلیکپٹر کی قیمت 270 کروڑ روپے تک بتائی جاتی ہے اس سے زیادہ ہی بتائی جاتی ہے اور کئی بلیک ہاک ہیلیکپٹر سب تالیبان کے پاس ہیں ویسے جدید ہیلیکپٹروں کو چلانے کے پائلٹ تالیبان کے پاس نہیں ہے اسے بتایا جا رہا ہے لیکن پاکستان سے کئی جدید تعلیمیں افتا پائلٹوں کو تالیبان نے افغانستان میں بلائیا ہے وہاں پر ٹریننگ دی جاری ہے اس طرح کی بھی خبریں حاصل ہو رہی ہے پیشاور کندہار مزاری شریف کابول اور افغانستان پاکستان کی سرط پر ہاتھیار بنانے کی کئی فیکٹریاں ہونے کی بھی بات کہیں جاتی ہے جس پر دنیا کی بھی نظریں ہیں پر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی اتنی سچ چاہی ہے کل میرا کر تالیبان نے تین سال کے جشنر کا اتمام کر امریکہ بلٹن اسرائیل کو سوچنے پر مجبور ضرور کیا ہوا ہے حال ہی میں افغانستان کی ویدش منتری امیر خان متقی کے فلسطین کو لے کر دیئے بیان کی بھی چرچہ جاری ہے ویسے افغانستان کے پتھانوں کو سلیمان علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے پہلے سے ہی جنگجو اور خوددار قوم کے نام سے انہیں دنیا بھر میں پہچان جاتا ہے خودرتی خزانے افغانستان کے پہاڑوں میں ہونے کی بات بھی کئی جاری ہے اور برے سگیر پر اپنا تسلط کیلئے ہمیشہ طاقتور ملکوں نے افغانستان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی تاکہ یہاں پر بیس بنایا جا سکے پر اب تک کوئی بھی ملک کامیاب نہیں ہو سکا انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق اب تک تالیبان ہمیوی سویت دو ہزار سے زیادہ بختر بند گاڑیاں یوی ایس سکسٹین بلیک ہاک اٹیک ہیلیکپٹروں سمیت چالیس سے زیادہ فوجی ہوائی جہازوں اور سکین ایگل ڈرون کو اپنے قبضے میں لے کر ان کا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں خیر اب ان تمام خبروں کے درمیان تالیبان دنیا کے طاقت اور ملکوں میں شمار ہونے کے امکانات ظاہر کیے جائے ایک اور اطلاع یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ دو سو پچاسی کلومیٹر لمبی ندی کو تالیبان حکومت بنا رہی ہے اور یہ ندی آرٹیفیشل بتائی جاری ہے دی ہے اب اس آرٹیفیشل ندی کا اثر پورے ایشیا پر پٹنے کی بات بھی گئی جاری ہے اس ندی کے ذریعے اور افغانستان کے پہاڑوں میں ملے قدرتی خزانوں کے ذریعے امیر ملکوں کی فیرست میں افغانستان کا شمار ہو سکتا ہے ایسا ڈر دنیا کے دگر بڑے ممالکوں میں محسوس کیا جا رہا ہے تالیبان حکومت کو بڑا خزانہ ہاتھ لگنے کی خبر ہے جسے افغانستان کے معیشت دنیا کے دگر ملکوں کے مقابلے کھڑی ہو سکتی ہے دنیا کا ڈرنا اس لیے بھی لازم ہے کیونکہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہے تین سال تا خاموش رہ کر اچانک تالیبان حکومت نے ہتھیاروں کی نمائز سے دنیا کے دگر ملکوں کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اب تالیبان حکومت نہ صرف ہتھیاروں سے بلکہ دولت سے بھی وقت کے طاقتور ملکوں کا مقابلہ کر سکتی ہے ویسے بھی غازہ میں فلسطینیوں پر بے تہاشہ ظلم کر اسرائیل نے عالمی جنگ کا ایک طرح سے آغاز کیا ہے ایسا کہتے ہیں ہزباللہ اسرائیل پر لہاتر حملے کر رہا ہے اسرائیل کے حالات بد سے بدتر ہوتی جاری ہے تیل اویم پر کئی حملے کیے جا چکے ہیں اسرائیل کے عوام اسرائیلی حکمرانوں کے غلط پولیسیوں سے بیزار ہے خود اسرائیل میں احتجاج کیے جا رہے ہیں نیتیاناؤں کسی طرح جنگ رکوانی کی گزاریش امریکہ کی طرف کر رہا ہے ایسا دس دن پیچھے ایک پیش کی گئی ریپورٹ پر بتائے گا ہے چین رشیہ بھی اب امریکہ برٹن اور دگر ملکوں سے ٹکرانی کی کگار پر ہے تو یکرین روس جنگ جاری ہے ایران فلسطین لیبنان اب اسرائیل کے اخلاب کمر بستہ ہو چکے ہیں دنیا دو دھڑوں میں بڑ چکی ہے اور اسی درمیان افغانستان کا ایک نرے سیرے سے اُبھر رہا دنیا کی فکر میں اضافہ کر رہا ہے دنیا کا ڈر لازم اس لیے بھی ہے کیونکہ اب تک ان سے کوئی جنگ میں جیت نہیں پایا ہے اور خوراسان کی پیشنگوئیاں بھی بھول نہیں سکتے یہ بھی اتنا ہی اہم اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا ہی دیکھنے بلے شکریہ اور نہ حافظ